جو ہزار جمہو کشمیر میں ہو رہے ہیں پچھلے دو روز سے تب میڈیا میں نہیں آ رہا لیکن سوشل میڈیا بھر ہے ہم نے ابھی پروگرام سے پہلے پتہ بھی کیا وہاں تو کافی حالات بگڑے ہوئے ہیں بڑی سخت ڈیمانڈ انڈیا ناو شوڈ فوکس آل اٹس اٹنشن آن پاکستانی اکوپائی جمہو ان کشمیر مجھے لگ یہ رائے کہ جو راجنات سنگھ صاحب بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہم کشمیر کو لے لیں گے بہت سارے پاکستانیوں کا تو یہ کہنا ہے کہ شاید یہ ان کا انفلنس اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کشمیر کے اندر خراب ہونا شروع ہو گئے انڈیا مست ایکٹ انڈیا ہیس ٹو ایکٹ آزاد کشمیر بھر میں انٹرنیٹ سرویس موطل مزفر آباد میں کاروباری مرکز بند پیہ جائم ہرتال میرپور میں مظاہرہ خونی تسادوں میں تبدیل صدر مملکت آصف علی زرداری نے آزاد کشمیر معاملے کا نوٹس لے لیا ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے آج عیبان صدر میں اہم اجلاس طلب کر لیا آزاد کشمیر میں دن بھر حالات کشید رہے دن دس گولڈن چانس آف آور فریڈم نماز کر دوستو اب پیوک ایسے کھل کر بولا جا رہا ہے کہ بھئی کب تک ویٹ کیا جائے گا بھارت کو کہا جا رہا ہے کہ کب تک ویٹ کیا جائے گا آؤ اور ہمیں بچا لو اور جو آپ پیوک کے کلیم کرتے ہو اس کو ذرا آپ پاکستان سے لے لو اب سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا میں تو اس بات کو کھل کر ڈسکس نہیں ہی کیا جاتا کیونکہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے کول آتا ہے پاکستانی آرمی کی طرف سے کہ بھئی اب اس نیوز کو اس پرٹیکلر نیوز کو نہیں دکھائیں گے تو ہوتا گیا ہے کہ بھئی اس نیوز کو نہیں دکھائے جاتا تو پاکستان کی زیادہ در جنتہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی پاکستان ایکیوپیڈ کشمیر میں ہور کھو کیا رہا ہے حالانکہ انڈیا میں کسی بھی چیز پر پابند ہی نہیں ہوتی ساری کی ساری چیزیں مطلب ٹیلکس کی جاتی ہے اب بات دراصل یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا جو عام لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ریکوڈ کر کے وہاں رہنے والے لوگ ہوں گے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے انہوں نے ریکوڈ کر کے یہاں پر فیس بک ہو چاہے انسٹاگرام ہو ٹویٹر ہو واتس اپ ہو سب جگہ پر فوروڑ کی چیز ہو اور بات یہ آ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور لیٹرلی آپ ایسا سمجھے کہ پاکستانی آرمی یا پھر پاکستانی رینجرز کی ہاتھوں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں اس کے ساتھ یہ وڈیو شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہماری مدد کرنا نہ بھولے پاکستان پولیس پنجاب پولیس ازاد کشمیر پولیس اور ایف سی situation is getting out of hand it already is actually out of hand and india now should focus all its attention on pakistani occupied jammu and kashmir and help and facilitate the independence of this occupied territory including gilgit baltistan at the moment the people of pakistani occupied jammu kashmir especially the young generation is out on the streets and they are confronting pakistani on pakistani forces pakistani forces are shooting at them and at least two people have reportedly been killed one scho police officer has also been rumored to be killed india must act india has to act india must not follow the footsteps of previous governments where they thought that by ignoring pakistani occupied jammu kashmir it can be business as usual it is not business as usual and if today the indian government does not step up their efforts to free pojk and gilgit baltistan then this golden chance of our freedom will wither away کہ چھتر سا جو علاقے پاکستان کا نارا مار رہے تھے ہم غلطی کر رہے تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے اپنی عذاب خودمختاریہ سے رکھنے کے لیے سٹیگل کرنی چاہیے تھی ہم اس وقت آور سیز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کئی انڈیوز ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کو کیا کیا حقوق ملتے ہیں تو وہ جا کہتے ہیں کہ ہمیں سو یونل فری دی جاتی ہے ہمیں میڈیکل سبسیڈی دی جاتی ہے ہمیں شاہی خردنوش کی سبسیڈی دی جاتی ہے اور ہمیں جو کمبل ساری ایجوکیشن لیا ہے وہ ہمیں سارا فری ملتا ہے یہ ساری چیزیں اگر اس انڈیان کشمیر کو ملتی ہے تو یہ پاکستان آگوپائر کشمیر کو کیوں نہیں ملتی بہرحال میں اسی بات بہت اجازت چاہوں گا یہ سوچنے کی باتیں ہیں یہ کرنے کی باتیں ہیں یہ چیکشنے کی باتیں ہیں مجھے لگ یہ رائے کہ جو راجنات سنگھ صاحب بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہم کشمیر کو لے لیں گے بہت سارے پاکستانیوں کا تو یہ کہنا ہے کہ شاید یہ ان کا انفلونس اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کشمیر کے اندر خراب ہونا شروع ہو گئے سو اب سننے میں آیا ہے کہ کچھ علاقے جو ازاد کشمیر میں جہاں پہ رینجرز کو بیجا گیا تھا لیکن انفورچنیٹلی کوئی ابی تکون کے مطالبات کو مان نہیں رہا انٹرنیٹ سرورسز بند ہیں اور سیلولر سرورسز کمپلیٹلی بند ہیں وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہیں اس میں آپ کو پتا ہے آپ نے دو دن پہلے بھی بات کی تھی کہ کل بھی بات کی تھی بلکہ اس حوالے سے جو ٹورس گئے ان کو کیا میسیجنگ جا رہی ہے پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں جن کو اس چیز کا پتا ہے کہ کشمیر کے اندر پروٹیسٹ ہیں وہ آئرلینڈ پہنچ گئے کیونکہ ہماری کرکٹ ٹیم میچ آر گئی ہے بھائی بندہ انٹیریئر منسٹر صاحب سے پوچھے کہ سر ٹیم اگر میچ ہار گئی ہے تو آپ نے کون سا جا کے اوپننگ میچ کھیلنا ہے یا آپ نے کون سا بالنگ کرانی ہے یا آپ نے کون سا اندر جا کے ان کو کھلاڑیوں کے اندر کوئی جو طاقت کے انجیکشن لگانے ہیں یا ان کو کوئی حمد حوصلہ لفظ تو ایسا غیرت کہنا چاہیے ان کو دلانی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے ٹھنڈی سی ہماری ٹیم ہے وہ زیادہ تار یہاں پہ کیونکہ ہر چیز میں پولٹیکس ہے تو ٹیم میں بھی پولٹیکس ہے شاہنشاہ وریدی کو آپ نے اتارا ہے تو اس نے کہا ہوگا کہ میں بھی پرفارم نہیں کرتا تو مطلب اس طرح کا ہوتا ہے ایک بندہ آتا دوسرے کو نکام کرنا چاہتا تو انٹیریر منسٹر صاحب آئرلینڈ کیوں چلے گئے ہیں بھائی آپ کی کام کرنے کے جو ہیں وہ کشمیل کے ہیں اب وہاں پہ پروٹیکس کی اس چیز کی ہیں ٹیکسیشن کے مہنگائی بہت زیادہ ہے بجلی کی شارٹیج ہے اور پولیس کے جو کریکڈون ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ اور مزید کی بات ہے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جہاں پہ عوام جو ہے وہ پولیس والوں کو مار رہی ہے جب پولیس کو یہ کہا جائے گا کہ میسیف یوز اپ فورس کرو تو جب پھر پھر عوام کے ہاتھ میں پولیس والے آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ان سے پیار کریں گے وہ ان سے محبت کریں گے وہ ان کو کہیں گے کہ ٹھیک آپ ہمیں اچھے ڈنڈے مار رہے ہیں آپ ہمیں ڈنڈے مارتے رہیں جب ان کے ہاتھ میں لوگ آئیں گے تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے بھائی تو یہ چیزیں تو ہیں بتانے والی اور کرنے والی ہماری حکومت کی کہ ہماری حکومت ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے وہ کیوں سمجھتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ڈنڈے کے سر پر تباہ لیں گے اور اگر وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ تو ڈائلاغ کے ذریعے حال ہونا چاہیے تھا اور پٹیکلرلی جو تیرہ اس دن انہوں نے ٹیسٹ کیے اگر آپ اس دن پورے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر لوگ کوسٹن تو کریں گے اب تھوڑے دن پہلے راجنات سنگھ صاحب نے جو بات کی تھی آپ کو پتہ راجنات سنگھ صاحب جو ہیں وہ بڑے تگڑے بندے ہیں یار ان کا بڑا انفلونس ہے اور جیسے کہتے ہیں کیا بکشا منتری کہتے ہیں ڈیفنس منسٹر ہیں بھائی وہ انڈیا کے پرائیم میسٹر موڈی کی کوٹ ٹیم کا حصہ ہے وہ جب بھولتے ہیں تو انڈیا ہلتا ہے موسیقی